بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر چار البقرہ آیت ترین نو صفحہ تیرہ اشارہ ڈی یعنی سبق نمبر تیرہ ڈی یا تھرٹین ڈی یاد رکھئے ہم پہلے پارے کے تیسرے حصے کو پڑھ رہے ہیں اگر پارے کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے یعنی سفحہ نمبر گیارہ سے پندرہ تک تیسرے چوتھا حصے کو پڑھ رہے ہیں ہم نے سفحہ نمبر گیارہ اور بارہ یہ پڑھ لیا پیچھلے اسباق میں سفحہ نمبر گیارہ کے جو اشارات ہیں جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال آگ صرف چند دن قاعدہ آگ اور جنت کا اور میساق بنی اسرائیل اور اس کے لیے جو مختصر اشارت ہیں جاہل چند دن قاعدہ میساق ہے اور اس کو ہم نے جوڑا ہے یاد رکھنے کے لیے جاہل سمجھتے ہیں آگ صرف چند دن کے لیے قاعدہ اور میساق کو بھول کر علم اور بارہ صفحہ ہے اس کے اشارات ہیں میساق خون قتل و اخراج بازے کتاب پر ایمان موسیٰ علیہ السلام اور دیگر رسولوں سے سلوک اس کا اختصار زیادہ نہیں ہو سکتا تو ہم نے رکھا ہے میساق خون ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھنے کے لیے ہم نے سمجھا دو الفاظ دو الفاظ اچھے ہیں قتل و اخراج بازے کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور اس کو جوڑیں گے ہم میساق خون کے بعد بھی قتل و اخراج یہ دو ہو گئے بازے کتاب پر ایمان موسیٰ اور عیسیٰ کے آنے کے بعد بھی علم انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان سب انبیاء پر سلامتی بھیجے اب ہم لیتے ہیں تیرہویں صفحے کے اشارت کتاب آرے پر انکار برا سعودہ کفر کا ایمان لاؤ میساق تور اٹھا کر یا مختصر ہوگا انکار کتاب کا برا سعودہ ہے کتاب کا انکار برا سعودہ ہے یہ دو اشارت ہوگئے ایمان لاؤ اور میساق کو یاد رکھو میساق تور کو یاد رکھو ایمان لاؤ اور میساق تور کو یاد رکھو علی اب ہم لیتے ہیں چوتھے اشارے کو میساق تور اٹھا کرو اللہ تعالیٰ لگاتا ہر بنی اسرائیل کے باطل قائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چک کرنا چاہیے ان میں جو اسباق ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کی حقوق کے ادا کرنے کے بارے میں بہت اہمیت دی ہے گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر اُبھارتا ہے سننا عمل کی جانے پہلا قدم ہے اس لئے قرآن کو اور اس کے معنی وفن کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کریں نئے الفاظ ہیں سفر 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 یعنی اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے اوسطاً وہی ایک لفظ نیا آ سکتا ہے اور یاد رکھئے الفاظ کو یاد رکھنے کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم اشاروں اور فقر استعمال کر رہے ہیں اشاروں کو اور فقروں کو اور گرامر کے لئے ٹی پی آئی اور عربی بولچال کو یہ بات تو آپ کے ذہن میں پکی ہو گئی ہو گئی پھر بھی علم اب ہم لیتے ہیں آیت اور اس کا ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا تکڑے لیں گے پہلے آیت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُورُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ اِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ تور کو پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور رچہ دیا گیا ان کے دلوں میں بچڑا ان کے کفر کے سبب کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا تمہارا ایمان اگر تم ہو مؤمن وَإِذْا اور جب اَخَذْنَا هَمْنَے لِيَا مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد یا تمہارا عہد یعنی تم سے پختہ عہد لیا وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر اب تور کوہ تور کو اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ تور کو خضو پکڑو مَا جو آتَيْنَا کُمْ ہم نے دیا تمہیں بِقُوَّتِ قُوَّت کے ساتھ مضبوطی سے وَاسْمَعُوْا اور سُنُوْا قَالُوا انہوں نے کہا سَمِعْنَا ہم نے سُنَا وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی وَأُشْرِبُوْا اور رَچَا دیا گیا یا پِلَا دیے گئے فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں الْعِجْلَ بَچْرَا بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھرہ ان کے کفر کے سبب قُلْ کہتیجئے بِعْسَمَا کیا ہی بُرا ہے جو یَأْمُرُكُمْ تمہیں حُکم دیتا ہے بِهِ اس کا ایمانُكُمْ تمہارا ایمان اِنْكُنتُمْ اگر تم ہو مؤمنین مؤمنین وَإِذَا خَدْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَبْقَكُمُ الطُورَ بنی اسرائیل تورات کو قبول کرنے میں سُفت اور غیر سنجیدہ تھے انہیں ڈرانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کوہ تور کو اٹھا دیا تھا اور یہ کوئی ان پر ایمان کو مسلط کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ وہ پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لات چکے تھے وَنَا ایمان کے لیے لا اقراف الدین یہ حصول شروع سے ہے ایمان پھر زبردستی نہیں وہ ایمان لات چکے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائی کے لیے ان پر اپنی طاقت کا ایک حل کا ایسا مظاہرہ کیا تاکہ وہ اپنے اہد کو یاد رکھیں خُدُو مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّتِ مَسْمَعُ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو انہیں تورات کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس کے حقوق ادا کرنے جیسے تلاوت کرنے سمجھنے عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تھا بلکل یہی بات ہم کو قرآن مجید کے تعلق سے کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو تور کو اٹھایا نا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ تور اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پر عمل کرنے کو کتنی بڑی اہمیت دی ہے قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی کچھ لمحوں کے لئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور کیجئے کہ وہ منظر کتنا بھیانک رہا ہوگا کہ جب پہاڑ اوپر اوپر ان کے جھول رہا ہے یا لٹا کر رہا ہے یا بلکل سپیس میں ٹھہرا ہوا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی استغفراللہ وہ کتنے نافرمان اور سرکش لوگ تھے یہ تو اللہ کا رحم و کرم تھا کہ اس نے انہیں برباد نہیں کیا اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان کا سمعنہ کہنا صرف ان کی زبان پر تھا مگر ان کی دلوں میں عسائنہ تھا یہی وہ چیز تھی جو ان کے کاموں سے ظاہر ہو رہی تھی کیا ہم بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں ہم قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے معاشی معاملات اور معاشرتی رسم و رواج جیسے شادیاں وغیرہ کیسے ہیں کیا ہم بھی ان میں اسلام پر عمل کرتے ہیں استغفراللہ چک کرنا چاہئے اشربو انہیں پلا دیا گیا یا رچا دیا گیا مفہوم یہاں پر دیا گیا ہے شراب سے یہ اشربو انہوں نے پلایا اشربو انہیں پلا دیا گیا کس نے انہیں پلایا اللہ نے یہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و احترام کو منحوظ رکھا جائے اور سزا کو براہ راست اللہ کی جانب منصوب نہ کیا جائے جب انسان پانی پیتا ہے تو یہ پانی اس کی خون کی نالیوں میں پھیل جاتا ہے ان کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی یعنی ان کے اندر بچھڑے کی محبت اتنی رچ بس گئی تھی کہ کئی موجزات کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ایک بچھڑے کی پرستش کی چنانچہ بنی اسرائیل کو سزا دی گئی اور انہیں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت میں چھوڑ دیا گیا بکفرہم اس میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے جس کا نتیجہ اللہ کی جانب سے ملنے والی سزا پر نکلتا ہے اب ہم حدیث لیتے ہیں حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ واقعے ایک پانی والی جگہ جسے خم کہتے ہیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور وعد و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں میں بھی انسان ہوں قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں البتہ میں تم میں دو بڑی چیزیں دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں پہلے تو اللہ کی کتاب اس میں ہدایت ہے اور نور ہے تو اللہ کی کتاب کو تھمے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی جانب خوب رغبت دلائی پرجمہ کیجئے اور جب اکھتنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ اہد ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر اب تور کوہ تور کو اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ اہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ تور کو خضو پکڑو ما جو آتینا کم ہم نے دیا تمہیں بقوة مضبوطی سے واسماعو اور سنو پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو قالو انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی علم و اشربو اور رچا دیا گیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ بچڑا بکفرہم ان کے کفر کے سبب اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچڑا ان کے کفر کے سبب علم قل کہہ دیجئے بئسماع کیا ہی برا ہے جو یعمروکم تمہیں حکم دیتا ہے بہی اس کا ایمانکم تمہارا ایمان انکنتم اگر تم ہو مؤمنین مؤمن کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا تمہارا ایمان اگر تم ہو مؤمن علم اب ہم لیتے ہیں اس کے اسواق پھر سے اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے حقوق ادا کرنے پر بہت اہمیت دی ہے گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر اُبھارتا ہے سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے اس لئے قرآن کو اور اس کے معنی و مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کریں علم ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیری اطاعت و فرمبرداری کریں اور پلان مثلا انشاءاللہ میں ہمیشہ قرآن سے جڑے رہنے کی اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گا آخری سال لیتے ہیں با اسماع و رفعال کا میثاق جمع ہے مواثیق قلوب جمع ہے واحد ہے قلب ٹھیک ہے عجل بچڑا جمع ہے عجول جمع بتائیے میثاق مواثیق قلب قلوب عجل عجول علم اب ہم لیتنے ہیں افعال تین حروف والے سحت من جیسے فتحا نصرا دربا سمیا رفعنا ہم نے اٹھایا تو اس نے اٹھایا کیا ہوگا رفع دو رائیے رفع یرفع ارفع رافع مرفوع رفع رافع مرفوع رفع علم سمعنا بتائیے سمعنا ہم نے سنا تو اس نے سنا کیا ہوگا سمع دو رائیے سمع یسمع اسمع سمع یسمع اسمع سامع مسموع سمع سامع مسموع سمع بکفرهم یہ بھی بہت سمپل ہے کفر تو اس نے کفر کیا کیا ہوگا کفرہ یا کفر کفر کافر مکفر کفر علم اب ہم لیتے ہیں کمزور افعال حمزہ والے اور اکسان حروف والے افعال اخذنا بتاہیے اخذنا ہم نے لیا اس میں حمزہ ہے اخذنا ہم نے لیا تو اس نے لیا کیا ہوگا اخذہ دورائیے اخذہ یا اخذو اخذہ یا اخذو اخذ مأخوذ اخذ اخذ مأخوذ اخذ علم خذ یعنی لو پکڑو اور اسی کی جمع ہے خذو خذو ما آتیناکو قوة 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 تو وہ قوی ہوا کیا ہوگا قویہ دورائیے قویہ یا قویہ یا قویہ قویہ یقوہ قویہ مقوی قوہ قویہ مقوی قوہ علم یہ تو بہت سمپل ہے قالو انہوں نے کہا تو قالا یا قول قل قائل مقول قول علم اس کے بعد ہے عصائینا بتا یہ اشارہ عصائینا عصائینا ہم نے نافرمانی کی اس نے نافرمانی کی عصا دورائیے عصا یعصی اعصی عصا یعصی اعصی عاصن معصی معصیہ عاصن معصی معصیہ علم یعمرو کم یعمرو وہ حکم دیتا ہے کم تم کم تو اس نے کم دی کیا ہوگا امرا امرا یعمرو مر آمر معمور عمر علم اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال آتینا کم آتینا کم تو اس نے دیا کیا ہوگا آتینا ہم نے دیا آتا اس نے دیا دورائیے آتا یعطی آتی آتا یعطی آتی معتن معتا ایتا معتن معتا ایتا علم اشربو اشربو پلا دیئے گئے اشربو انہوں نے پلایا تو سنگلر کیا ہوگا اشربا اس نے پلایا دورائیے اشربا یشربو اشرب اشربا یشربو اشرب مشرب مشرب اشرب مشرب مشرب اشرب علم یہ ربی زبان کا سپیشل سٹائل ہے خرجا نکلا اخرجا نکالا نزلا اترا انزلا اتارا شربا پیا اشربا پلایا امسو ایمانکم یہ تو بہت سیمپل ہے ایمان کو آمنا یؤمن آمن مؤمن مؤمن ایمان اور مؤمن کی جمع مؤمنی الحمدللہ ساتھ ہمبر کو مت بھولیے ویڈیو سے پڑھائیے دوستوں کو جمع کیجئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گروپ بنیں اور مل کر ویڈیو سے سیکھیں اس میں ریگولارٹی ہوگی اور جہاں بھی معلم کہوں ویڈیو کو روکیے اور آپس میں پریکٹس کیجئے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ اکیلے ہیں تو آن لائن ٹیچر سے پڑھئے اپنی ساری فیملی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور بہترین تو پارٹی ہے کہ آپ خود ٹیچر بنیں ٹیچر ٹریننگ بھی موجود ہے اللہ سے دعاے کہ ہمیں قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے و جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمدک نشد و اللہ الہی اللہ انت نستاغ اور بہترین قرآن اور بہترین و جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم